بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم نے منیٹری پالیسی ٹولز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تو نیکس پوائنٹ ہم یہ دیکھتے ہیں چونکہ ہم پاکستان کے اندر منیٹری پالیسی کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لئے بڑا ایمپارٹنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان میں جو او ایم مو کی پریکٹس ہے وہ کیسے ہوتی ہے یعنی کہ پاکستان میں او ایم مو کیسے کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ او ایم مو جو ہے وہ ہمارے پاس ویسے تو چار ٹولز ہیں منیٹری پالیسی کے جو منی مارکٹ ریٹ کو افیکٹ کرنے کے لئے ہوتے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ جو پاورفل کنونشنل ٹول ہے وہ او ایم مو ہے اوپن مارکٹ آپریشن اور یہ جو ہے یہ انٹرس ریٹ کو چینج کر سکتا ہے منیٹری بیس کو چینج کر سکتا ہے اور منی سپلائی کو چینج کر سکتا ہے ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم اوپن مارکٹ آپریشن کنڈکٹ کرتے تھے تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ منی مارکٹ ریٹ چینج ہو رہا ہے تو ریٹ کے ساتھ نیچے ریزرور کی اماؤنٹ بھی تو چینج ہو رہی ہوتی تھی تو جب ریزرور چینج ہو گئے تو اس کا مطلب ہے منیٹری بیس چینج ہو گئی اور جب ایکسیس ریزرور زیادہ ہو گئے یا نان باروڈ ریزرور زیادہ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے منی ملٹیپلائر کے طرح منی سپلائی بھی بڑھ جائے گی وہ سارا پروسس منی سپلائی کے چیپٹر میں یا اس کے ٹاپک میں آپ نے سیکھا ہوا ہے تو اس کو دوبارہ سے ریفریش کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ کیسے پھر منیٹری بیس کیسے چینج ہوتی ہے اور منی سپلائی کیسے چینج ہوتی ہے اب اس کے اندر فردر چکے دو طرح کا ہوتا ہے تو اگر اوپن مارکٹ پرچیز ہو تو اوپن مارکٹ پرچیز ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ گورنمنٹ کی سیکیورٹی پرچیز کر رہے تو پرچیز کرنے کا مطلب ہے کہ لیکوڈیٹی یا ریزروز یا منی مارکٹ میں جا رہی ہے بینکس کے پاس اکٹھی ہو رہی ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ منیٹری بیس جو ہے وہ بڑھ جائے گی منی سپلائی بڑھ جائے گی لیکن جو شارٹ ٹام انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اس سے کم ہو جائے گا لیکن اگر آپ اوپن مارکٹ سیل کنڈکٹ کریں تو اس کے اپوزٹ ریزلٹ آئیں اب پاکستان کے اندر جو چار ٹولز ہیں منیٹری پالیسی کے ان میں سے موسٹ فریقونٹلی یوز ٹولز ہے وہ او ایم او ہی ہے یعنی کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ ہم لٹریچر میں کہتے ہیں کہ او ایم او بڑا امپارٹنٹ ٹول ہے لیکن پاکستان میں کسی وجہ سے کوئی اور ٹول زیادہ یوز ہوتا ہے ایسا نہیں ہے پاکستان میں بھی سب سے زیادہ جو ٹول یوز ہوتا ہے منی مارکٹ ریٹ کو چینج کرنے کے لیے منی سپلائے کو اپنے لیول پہ رکھنے کے لیے یا اپنے ٹارگٹ پہ رکھنے کے لیے وہ او ایم او ہی ہے اوپن مارکٹ آپریشن اب او ایم او دو ٹائپ کا ہوتا ہے اور یہ پاکستان سے ریلیونٹ نہیں ہے یہ بات یہ جنرل بتا رہا ہوں کہ او او ایم او دو طرح کا ہوتا ہے جب پاکستان کی بات آئے گی تو ساتھ کلیرلی یا لکھا ہوگا یا میں بولوں گا یہ ایک جنرل بات بتا رہا ہوں کہ او ایم او دو طرح سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈائنیمک اوپن مارکٹ آپریشن اور ایک ہوتا ہے ڈیفینسیو اوپن مارکٹ آپریشن ڈائنیمک اوپن مارکٹ آپریشن یہ ہے کہ سینٹرل بینک جو ہے اس کی انٹینشن ہے کہ money market rate کم کر دیا جائے یا اس کی intention ہے کہ money supply کا level change کیا جائے یا monetary base کا level change ہونا چاہے تو وہ intentionally monetary base money supply یا interest rate کے level کو change کرنے کے لیے open market operation conduct کرے تو اسے کہتے ہیں dynamic open market operation جبکہ ایک ہوتا ہے defensive open market operation وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب اپنے اکلیبریم پہ چال رہے اور سینٹرل بینک کو ایسی ضرورت نہیں پڑ رہی کہ اوپن مارکٹ آپریشن کنڈکٹ کر کے انٹرس ریٹ کو چینج کرے یا مانیٹری بیس کی ویلیو یا لیبل کو چینج کرے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کوئی مارکٹ سے ایسی فورسز نکلتی ہیں مارکٹ میں کچھ ایسا چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مانیٹری بیس چینج ہو رہی ہے یا جس کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرس ریٹ چینج ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کمرشل بینک یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ سپوس فورسی کر رہے ہوں کہ فائننشل کرائیسز ہو سکتا ہے اور وہ ایکسیس ریزرز زیادہ ہولڈ کرنا شروع کر تو جب وہ زیادہ ریزرز ہولڈ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ریزرز زیادہ ہولڈ کرنے سے مانیٹری بیس کی ویلیو پہ فرق پڑ جائے گا تو منی سپلائی کی ویلیو پہ فرق پڑ جائے گا اب یہ سینٹرل بینک نے ڈیسیجن نہیں لیا یہ کمرشل بینک کے ڈیسیجن کی وجہ سے ہو گیا اور اگر ایسا کرنے سے سینٹرل بینک کو لگتا ہے کہ جو اس کے ٹارگٹ تھے منیٹری بیس کے منی سپلائی کے یا شارٹ ٹم انٹرسٹ ریٹ کے اس سے ایکچول میں یہ ویریابلز دور ہو رہے ہیں کمرشل بینک کے ڈیسیجن کی وجہ سے تو سینٹرل بینک ڈیفینسیو اوپن مارکٹ آپریشن کنڈک کرتا ہے یعنی کہ اس کمرشل بینک کے ڈیسیجن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی پالیسی لانچ کرتا ہے یہ کہہ رہا تھا ڈیفینسیو اوپن مارکٹ آپریشن اب ہم سٹیٹ بینک آف پاکستان سے سپیسیفکلی ڈیل کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جو او ایم او ہوتا ہے that is to manage liquidity in the انٹر بینک مارکٹ یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا انٹر بینک مارکٹ money market جس کا مطلب یہ ہے اور سپیسیفکلی انٹر بینک جس کا مطلب ہے کہ بینک جہاں پہ ایک دوسرے سے transaction کرتے ہیں ایک دوسرے کو لینڈ کرتے ہیں یا دوسرے سے بارو کرتے ہیں ایسی مارکٹ کو ہم کہہ رہے ہیں انٹر بینک مارکٹ کیونکہ یہ لوکل کرنسی کی انٹر بینک مارکٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر جب پیسہ available ہو زیادہ بینک کے پاس ہو اور لینڈنگ کے لیے پیسہ available ہے یا reserves available ہیں اور borrowing کے لیے ضرورت کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ میں لیکوڈیٹی زیادہ ہے اور اگر زیادہ بارو ارزوں اس کے مقابلے میں لینڈنگ کے لیے اتنی amount نہیں موجود یا reserves نہیں موجود تو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہو گیا short liquidity تو OMO کا کام یہ ہے کہ نہ تو access liquidity ہونے دے نہ short liquidity ہونے دے بلکہ liquidity کو manage کرتا رہے یہ liquidity کی management کا ہی tool ہے مثلا کیوں ضروری ایسا اس لیے ضروری ہے کی دو وجہ سے کیوں liquidity کو ایک خاص level پہ رکھنا یا average level پہ رکھنا نہ access ہو جائے نہ short ہو جائے یہ ضروری کیوں ہیں ایک ریزن تو وہی ہے کہ liquidity بڑھ جانے سے money market کا rate کم ہو جاتا ہے اور liquidity کم ہونے سے money market کا rate بڑھ جاتا ہے تو چونکہ central bank نے money market کے اوپر اپنا ایک target رکھا ہوا ہے money market rate کے اوپر اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ نہ access liquidity ہو نہ short liquidity ہو تاکہ average liquidity liquidity اس سے aligned ہو جس جو اس کا policy rate دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ جو commercial banks کی آپس میں check clearance کا procedure ہے وہ reserves کی بیس پہ ہوتا ہے تو اگر reserves ہی market میں کم ہو تو یہ check clearance کا system destاب ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ایک خاص level پہ maintain رکھنا ضروری ہو omo as repo transaction اب یہ بھی سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر جب omo conduct ہوتا ہے تو یہ mostly repurchase agreement کے تحت ہوتا ہے اب repurchase agreement آپ نے پڑا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر government security central bank خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے یہی omo میں ہوتا ہے تو جو بھی کر رہا ہے یہ repo transaction mostly ہوتا ہے repo transaction کا مطلب ہے کہ پھر repurchase agreement بھی ساتھ ہو رہا ہو for example اگر ہم بات کریں omo purchase کی تو omo purchase کا کیا مطلب ہوگا کہ central bank جو ہے وہ کسی commercial bank سے یا banking system سے کیا کر رہا ہے purchase کر رہا ہے government کی security جب وہ purchase کر رہا ہے تو future date میں کیا کرے گا ان کو واپس sell کرے گا اب چونکہ repurchase کا نام تو future میں purchase کرنے کا نام ہے اور یہ future میں sell کر رہا ہے current میں purchase کر رہا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں یہ reverse repo ہے اس کا مطلب ہے open market purchase جو ہوتا ہے وہ reverse repo transaction ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اگر open market sale کی بات کریں تو وہ repo transaction ہوتی ہے کیونکہ اس کے مطابق central bank اپنا t-bill اپنا پاکستان investment band اپنا ایجارہ سکوگ جو اس کے پاس پڑا ہوا ہے اس کے پورٹفولیو میں ہے وہ sell کر رہا ہے commercial bank کو اور agreement یہ کر رہا ہے کہ وہ future میں repurchase کر لے گا تو یہ proper repo transaction ہو گئی وہ reverse repo تھی open market purchase اب ایک بات یاد رکھیں کہ mostly تو جو omo ہوتا ہے وہ repo کی فارم میں ہوتا ہے لیکن sometimes outright omo بھی ہوتا ہے outright omo کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو central bank جو ہے وہ repo کس لئے کرتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ problem تھوڑی دیر کلمت تین دن کے لیے problem ہے اس کی forecast یہ کہتا ہے تو repurchase agreement تین دن بعد کا ہوگا لیکن اگر central bank کو لگتا ہے کہ اگلا کافی time یہ problem رہے گا liquidity کا چاہے وہ excess ہے چاہے وہ short ہے جو بھی problem ہے market میں وہ زیادہ دیر sustain کرے گا تو پھر central bank outright omo کرتا ہے outright omo کا یہ مطلب ہے omo sale میں جب وہ اپنا government کی security sell کرے گا یا omo purchase میں وہ purchase کرے گا تو کوئی future date کا agreement نہیں ہوگا بس بات ختم ہوگئی ایک دفعہ جو transaction ہوگئی وہ ہوگئی اب جب t bill for example تھا تو جب t bill mature ہو جائے گا تو بس وہ پھر خود ہی بات ختم ہو جائے گی لیکن یہ resale یا repurchase agreement نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے outright omo کے اندر ownership of asset change ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ central bank سے commercial bank ownership جا سکتی ہے یا commercial bank سے central bank یہ repo میں نہیں ہوتا کیونکہ repo میں دو دن تین دن ایک ویک بعد وہ چیز reverse ہو جاتی ہے اس لیے short term کے بعد زیادہ تر mostly ایک دن یا تین دن کے اندر وہ reverse ہو جاتی ہے تو ownership نہیں change ہوتی یہاں ownership change ہو جاتی ہے اب omo properly conduct کیسے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ہی ہوتا ہے کہ through variable rate tender یہ سمجھ لیں variable rate tender کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی commercial bank اور central bank کے درمیان کوئی transaction ہوتی ہے تو جو banks ہوتے ہیں وہ دو چیزیں disclose کرتے ہیں کہ انہیں کتنے amount میں money چاہیے اور rate کس rate پہ یہ transaction کرنا چاہتے ہیں یا کس amount پہ انہیں government securities چاہیے یعنی کہ وہ money دے دیں گے اور اس کے rate کیا ہوگا تو یہ rate جو ہے یہ variable tender کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر bank اپنی amount disclose کرتا ہے amount بھی اور rate بھی تو سب کا rate ایک نہیں ہوتا سب کی amount ہر bank کی ایک نہیں ہوتی یہ variable tender اسی طریقے سے جو omo کا tenure ہوتا ہے یہ normally state bank جب بھی omo conduct کرتا ہے تو اس کا time frame بتاتا ہے لیکن mostly یہ جو ہے overnight سے two week کے درمیان ہوتا ہے لیکن زیادہ تر one week کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ وہی جو repurchase agreement کی میں بات کر رہا تھا وہ mostly جو ہے وہ one week یا two week کے درمیان یا even one day کے بعد بھی اس کا repurchase agreement ہو سکتا ہے thank you